علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام ساری دنیا رب نے لکھی ہے میرے علی کے نام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام میرا حادی میرا رہبر چار سہی فیل آیا ہے آگے آگے آئے علی حق پیچھے پیچھے آیا ہے عوضہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا مذبان سید زبانت نقوی آج ایک اہم پروگرم لے کر حاضر ہوں پروگرم جشن مولود کعبہ کے عنوان سے حسینی چینل پر یہ پروگرم نشر کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے میمانان جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کا ہم تعرف کرانا چاہیں گے سب سے پہلے تو خطیب اہلِ بیت عالی جناب مولانا مرزا محمد اجاز اتر صاحب قبلہ ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں جو مولای کائنات قالب الکل غالیب اصداللہ شیر خدا پروردہ رسول ولایت کے شہنشاہ حیمت و شجاعت کے عظیم تاجدار مارکہ خیبر کے شہ سوار مولای کائنات حضرت علیب نبی طالب علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ولادت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو کریں گے اور ہمارے دوسری میمان عالی جناب خمبر امام رزوی صاحب موجود ہیں جو یہاں سے خصیدے پیش فرمائیں گے تو آئیے اس پروگرم کا ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے عالی جناب خمبر امام رزوی صاحب کے خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک قصیدہ پیش فرمائیں ہمارے ویورس ہمارے مومنین ہمارے ناظرین کے لئے علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام ساری دنیا رب نے لکھی ہے میرے علی کے نام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام میرا حادی میرا رہبر چار سہی فیل آیا ہے آگے آگے آئے علی حق پیچھے پیچھے آیا ہے ایسا بندہ جس نے کیے ہیں سارے خدا کے کام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام مال غنیمت ڈھونڈنے والے دور میں سب سے آگے تھے تم ان کو اپنائے رہو جو جنگ احد سے بھاگے تھے دو زخد کے دروازے پر لکھے ہیں ان کے نام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام اب بھی کہنا مان لو ورنہ محشر میں پچھتا ہوگے تیڑا رستہ ڈھونڈا ہے دردر کی ٹھوکر کھاؤگے سوچ نہیں سکتے ہو ایک دن وہ ہوگا انجام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام اُلٹے سیدھے نام زبا سے یہ دنیا دہراتی ہے ایک کام مگر آڑے وقتوں میں ناد علی ہی آتی ہے لمحوں میں نبیوں کے بنائے جس نے بگڑے کام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام جس کو رسولوں نے اپنایا میں اس کو اپناتا ہوں جس تناہ قرآن نے کی ہے اس کے ہی گنگاتا ہوں ساری دنیا تک پہنچا دو میرا قمر پیغام علی کو میرا سلام علی ہے میرا امام علی ہے میرا امام اب ہم چلیں گے خطیب اہلِ بیت عالی جناب مولانا مرزا محمد اجاز عطر صاف قبلہ کے خدمت میں سب سے پہلے تو جناب ہم آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود وقت نکالا اور آپ کو مولا کائنات حضرت علی نے بتالی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو خصوصی طور پر ہمارے بیورچوں ناظرین ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے میں آپ کا حسینی چینل کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہوں اور آپ کا حسینی چینل کا شکر گزار ہوں دوسرے تمام حسینی چینل کے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو اس مبارک مہینے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص طور سے اس مبارک مہینے میں ہمارے امام الائمہ اور حضرت علی علیہ السلام ان کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں جہاں تک کہ آپ نے فرمایا رجب کے تعلق سے دیکھئے یوں تو سب کچھ اللہ ہی کا خلق کیا وہ ہے ہر مہینہ اللہ کا ہے لیکن یہ خاص طور سے رجب کا مہینہ اس مہینے کو بھی شہر اللہ کہتے ہیں رمضان یہ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں بڑی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ بھی شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے مسلسل تین مہینے ہیں رجب شابان اور رمضان تین مہینوں میں جن کی بڑی فضیلتیں ہیں جن کے بڑے مرتبے ہیں یہ رجب کا مہینہ شہر اللہ ہے شابان کا مہینہ شہر رسول ہے رسول اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ یہ پھر شہر اللہ کہلاتا ہے دیکھئے اس مہینے میں دعائیں ہیں اس مہینے میں آمال ہیں اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی سرکار میں اپنے گناہوں کی معافی ہے بے شک بے شک کہ بندہ اللہ کی سرکار میں حاضر ہو اللہ کی سرکار میں بیٹھ کے مناجات کرے بے شک اللہ کی سرکار میں بیٹھ کے دعائیں کرے اپنے گناہوں کی مغفرت کرے اور معافی مانگے اللہ کی سرکار میں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے اس کی مغفرت کرے اور روزِ معشر اس کو ایک اچھا بلند مقام ملے جو بربنائے فطرتِ بشری اس سے گناہ سادر ہو جاتے ہیں اللہ ان گناہوں کو افو کر دے ان کو معاف کر دے چنانچہ آپ دیکھیں دعاوں کی کتابوں میں بھی اور مفاتی میں بھی خاص طور سے بہت تفصیل کے ساتھ اس مہینے کے عامال ملیں گے ان عامال میں دیکھئے کچھ تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں اگر آپ وہ عامال انجام دیجئے تو یقیناً یقیناً سواب کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا اس لیے کہ جو ہمارے اماموں کی ولادت کی تاریخ ہیں جیسے ہمارے پانچویں امام کی ولادت کی تاریخ گزری ہمارے دسویں امام کی ولادت کی تاریخ گزری یا مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے ایک لحاظ سے ہمارے لکھنوں میں تو آج نہیں منایا جاتا لیکن ایک لحاظ سے حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی اسی مہینے میں ہے دنیا کے اکثر ممالک میں اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی ایک تاریخ ہے جو اسی مہینے میں حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور یہی مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حضور سرور کائنات کو میراج ہوئی ہے سرکار رسالت قعبہ قوسین کی منزل پہ تشریف لے گئے حضور سرور کائنات کو میراج ہوئی ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور سرور کائنات مبعوض بررسالت ہوئے ہیں انہوں نے اعلان فرمایا ہے جزاک اللہ تو یہ کچھ اہم تاریخیں ہیں جن میں اگر اللہ کی سرکار میں گناہگار بندہ حاضر ہو اور اللہ کی سرکار میں بیٹھ کے رو کے گرگڑا کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے عشق بہا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو یقیناً ان پاک متبرک اور ان ہستیوں کے تفائل میں جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور بخش دے گا اور معاف کر دے گا جب ہم اہلِ بیعت کے وسیلے سے رسول اور آلِ رسول کے وسیلے سے اللہ کی سرکار میں دعا کریں گے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں جی بہتر ہے خبلہ میں آپ کی طب دوبارہ بھی آوں گا اس وقت ہم چلیں گے آلی جناب کمبر امام رزوی صاحب کے خدمت میں اور چاہیں گے کہ ایک اور وہ خوبصورتا کلام ہمارے بیورس ہمارے ناظرین ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں سارے شجر لگے ہیں علی کو پکارنے سارے شجر لگے ہیں علی کو پکارنے دامنظرہ سمیٹ لیا ہے بہارنے دامنظرہ سمیٹ لیا ہے بہارنے اتاروں کو آفتاب کو اور مہتاب کو باٹا ہے نور کو اے علی کے غبارنے باٹا ہے نور کو اے علی کے غبارنے او جی چاہتا ہے ہم بھی تجھی کو خدا کہیں دیوانہ کر دیا ہے تیرے اختیار نے دیوانہ کر دیا ہے تیرے اختیار نے دستے کمال دست خدا تک پہنچ گئی دستے کمال دست خدا تک پہنچ گیا اتنا کیا بلند تجھے کردگار نے او جو انبیاء سے دہر میں ممکن نہ ہو سکا وہ کام کر دیا ہے تیرے ایک بار نے وہ کام کر دیا ہے تیرے ایک بار نے اور جب بھی کوئی گناہ بڑا ہے میری طرف مجھ کو بچا لیا ہے تیرے ہی غبار نے مجھ کو بچا لیا ہے تیرے ہی غبار نے او سمجھا نہیں ہے خود کو سخنور کبھی خمر مجھ کو کیا بلند میرے انکسار نے او مجھ کو کیا بلند میرے انکسار نے اللہ حلوہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مولانا صاحب جیسا کہ ابھی ہم لوگ ابھی آپ نے گفت ہوئی یہاں پر فرمائی مولا قینات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے تیرے رجب کی تاریخ ہے جشن مولود کعبہ کے عنوان سے جنگہ جنگہ پر پروگرام منقض کیے جاتے ہیں ہم چاہیں گے کہ ان کی ولادت جس انداز میں ہوئی ہم چاہیں گے کہ وہ جو واقعات ہیں وہ بھی آپ ضرور بیان فرما دیں جو ہمارے ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں دیکھئے بڑی اچھی بات آپ نے کہی اور مولا قائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے پہلی چیز جو میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے اور یہ وہ گھر ہے جس گھر کو اللہ نے بیتی کہہ کے مخاطب کیا اور یہ فرمایا کہ ہاں یہ میرا گھر ہے جب جناب ابراہیم و اسماعیل نے لا مکان کے لیے مکان تعمیر کیا اور مکان تعمیر کر کے اس کی سرکار میں پیش کیا تو اس نے اس کو منظور کیا ایکسپٹ کیا قبول کیا کہ ہاں یہ میرا مکان ہے میرا گھر ہے جزاک اللہ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے کائناتِ آلم و آدم میں کائنات کی جبینے تو کعبے میں جھکی ہیں مگر کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا صبح قیامت تک کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ ہوتا رہے گا ہر نماز کا قبلہ کعبہ ہے دنیا میں جہاں بھی نماز ہو رہی ہے اس کا قبلہ اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہے تو کعبہ تو کعبہ اللہ کا گھر ہے جس کی جانب رخ کر کے عبادت ہو رہی ہے جس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے مگر حضرت علی علیہ السلام کائناتِ آلم و آدم میں اس ذات کا نام ہے اس شخصیت کا نام ہے اس ذاتِ آلِ قدر کا نام ہے جس کی ولادتِ باسادت خانِ کعبہ میں ہوئی ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ بی بی جنابِ فاطمہ بنتِ اسد اپنے بیت الشرف سے نکلی برامد ہوئی اور خانِ کعبہ کی جانب آئی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی پشتے خانِ کعبہ پر آئی درے خانِ کعبہ پر نہیں گئی پشتے خانِ کعبہ پر گئی اور پشتے خانِ کعبہ پر جا کے بی بی نے دعا کی وہ دعا تاریخ نے ریکارڈ کی ہے اور ریکارڈ کر کے ہم کو سنائی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو چاہے وہ مسلم مسلمان ہوں اسلام مذہب کے ماننے والے ہوں چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں سکھ مذہب کے ماننے والے ہوں عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوں یا اور دنیا میں جو مذہب ہیں ان کے ماننے والے ہوں ان کے ماننے والے اپنی عبادتگاہوں میں جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے مسلمان اپنی عبادتگاہ میں جاتا ہے مسجد میں جاتا ہے کربلا میں جاتا ہے امام باڑے میں جاتا ہے کسی مزار پر جاتا ہے ہندو مندر میں جاتا ہے سکھ گردوارے میں جاتا ہے عیسائی چرچ میں جاتا ہے مگر آپ جائیے جا کے دیکھئے مشاہدہ کیجئے آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جس بھی عبادتگاہ میں آدمی دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ عبادتگاہ کے دروازے پر جا کے دعا کرتا ہے عبادتگاہے کی پشت کو پر جا کے دعا نہیں کرتا عبادتگاہ کی بیک سائٹ کو پر جا کے کوئی دعا نہیں کرے گا بی بی اگر دعا کرنے کے واسطے آئی ہیں تو خانے کعبہ کے دروازے پر آتی خانے کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے دعا مانگتی خانے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے دعا مانگتی مگر بی بی کعبہ کے دروازے پر نہیں آئیں پشتے خانے کعبہ پر گئیں جزاک اللہ اور پشتے خانے کعبہ پر پہنچ کے بی بی نے دعا کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے شکم مبارک کو دیوار کعبہ سے مس کیا غور فرمائیے گا دیوار کعبہ سے مس کیا اور اس کے بعد دعا کی کہ دعا کیا ہے ہسٹری نے ریکارڈ کر کے ہم کو سنائی ہے تاریخ میں ہے آپ کو لہذا فرما سکتے ہیں بی بی کی دعا یہ تھی کہ معبود پالنے والے تجھے اس عظیم شان عمارت کا واسطہ پالنے والے تجھے ان انبیاء کا واسطہ جن کو تُو نے مبوض پر رسالت کیا پالنے والے تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ اور دعا میں ایک شکرہ اور تھا کہ معبود پالنے والے تجھے اس مولود کا واسطہ جو ابھی میرے شکم میں ہے شکم سے ظاہر نہیں ہوا ہے میرے اوپر سے اس مشکل کو آسان کر دے یہ مشکل دور ہو جائے ابھی بی بی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دیوار شک ہونا شروع ہوئی دیوار نے در بنانا شروع کیا اور دیوار اتنی زیادہ پھیلی اتنی زیادہ پھیلی کہ بی 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 بہ آسانی خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اس لیے کہ اندر سے آواز آئی تھی بنتِ اساد کعبہ کے اندر آ جاؤ جنابِ فاطمہ بنتِ اساد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی اب ایک بات میں آپ کی خبرت میں ارس کرنا چاہتا ہوں تمام میرے سننے والے حسینی چینل کے سننے والے اس بات پر غور کریں کہ دیکھئے بی بی جنابِ فاطمہ بنتِ اساد یہ خود سے تشریف نہیں لے گئی میرا عقیدہ ہے اور میرے پاس دلیل بھی ہے خود سے تشریف نہیں لے گئی بلکہ بی بی کو وحی کا اشارہ تھا جو لے گیا تھا وحیِ الٰہی بی بی کو لے کے گیا اس لیے کہ بی بی کے یہاں یہ پہلی اولاد نہیں تھی جو کہا جائے کہ پہلا بچہ آئے جس کی ولادت ہونے والی ہے بی بی گھبرائی بھی ہیں پہلی ولادت ہے نہیں نہیں اس کے پہلے تین بیٹے اور پیدا ہو چکے تھے ان تینوں بیٹوں کی ولادت کے موقع پر بی بی اس طریقے سے خانہ کعبہ میں تشریف نہیں لائیں جس طریقے سے مولا علی کی ولادت کے موقع پر تشریف لائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دعا کرنے کے لیے آتیں تو خانہ کعبہ کے دروازے پر آتیں پچھتے کعبہ پر نہ آتیں یقین مانیے یہ وحی الہی کا اشارہ ہے کہ جو بی بی کو پچھتے خانہ کعبہ پر لے کے گیا ہے یہ وحی الہی ہے جو بی بی کو لے کر کے جا رہی ہے اور تین دن خانہ کعبہ میں مہمانی رہی تین دن تک کے بی بی خانہ کعبہ میں مہمان رہی اور تین دن کے بعد دیوار نے پھر در بنایا پھر دیوار شق ہوئی پھر نیا در بنا اور بی بی اس شان سے باہر تشریف لائیں کہ استقبال کے لیے رسول خدا تشریف فرماتے اللہ کا رسول استقبال کے لیے موجود تھا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے تھے فرما رہے تھے لائیے چچی جان میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے یہ مولا کائنات غالب کل غالب اسد اللہ کا غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے یہ شرف کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہوا جو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ ان کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے خانہ کعبہ میں ہوئی ہے جی بہتر ہے خبلہ کیونکہ وقت اب دامنے وقت میں گنجائش بلکل نہیں ہے میں چاہوں گا کہ ایک آخری پیغام اس حوالے سے جو جشن منایا جا رہے ہیں جنگہ جنگہ پر محافل کا سلسلہ ہے اور گھروں پر بھی نظروں کا اعتمام کیا جا رہا ہے تو مولا کی ولادت پر آپ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے ایک مختصر سا پیغام ہم چاہیں گے جا آپ ضرور دے دی تاکہ اس کے بعد اس پروگرام کا انختتام کر سکتے ہیں دیکھئے میں تمام خسینی چینل کے ویورس کو ناظرین کو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع کو اوپر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس مبارک موقع پر زیادہ سے زیادہ خوشی منائیے زیادہ سے زیادہ مبارک بات دیجئے خوشی منائیے اور اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ایک دوسرے کو گلے ملنا خوشی منانا شیرینی تقسیم کرنا اپنے گھروں میں چراغاں کرنا یہ چیزیں ہم کو ملیں گی اور یہ نظر آئیں گی زیادہ سے زیادہ آپ محفلے کیجئے ذکر علی ابن عبی طالب علیہ السلام کیجئے گلے ملئے چراغاں کیجئے خوشی منائیے مبارک بات دیجئے اس لیے کہ میرے پاس ایک دلیل ہے وہ آخری دلیل سن لیجئے اور میں اپنے بات کو مختصر کروں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اگلا مہینہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا انشاءاللہ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کا چینل امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بھی پروگرام کرے گا لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور سور قائنات کی خدمت میں مبارک بات کا سلسلہ شروع ہوا عرش سے ملائکہ مبارک بات دینے آ رہے تھے زمین سے صحابہ مبارک بات دینے آ رہے تھے ادھر صحابہ بھی مبارک بات دے رہے ہیں ادھر فرشتے مبارک بات دینے کے لیے آ رہے ہیں اور اس ہی میں فطرس کا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے علم ہے کہ جب وہ جس سے ترک اولا ہو گیا تھا وہ بھی آیا اور رسول نے اس کو بھگا نہیں دیا رسول نے نگاہ تنت سے اس کو نہیں دیکھا بلکہ فرمایا جاؤ جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر دو تو رسول نے مبارک بات کو ایکسپٹ کیا ہے قبول کیا ہے تو ان کی ولادت کے موقع پر مبارک بات دینا سنت صحابہ بھی ہے شعار ملائکہ بھی ہے اور مبارک بات قبول کرنا سنت محمد بھی ہے لہذا زیادہ زیادہ خوشیاں منائیے چراغان کیجئے مبارک بات دیجئے بہت بہت شکریہ جنب ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تو تھے خطیب ایل بیت آلی جنب مولانا مرزا محمد ایجاز اتر صاحب قبلہ جو جشن مولود کعبہ کے انوان سے جو پروگرام حسینی چینل پر یہاں پر مناخد کیا جا رہا تھا اس میں انہیں نے بہتین گفتگو فرمائی ہمارے دوسری میں امان تھے آلی جناب خمبر امام رزوی صاحب جنہوں نے یہاں سے کلام پیش کی اب اس پروگرام کا وقت نہیں پر ہم اس پروگرام کو اختتام دینا چاہتے ہیں اپنے مذبان سید زباندد نقوی اور ہمارے حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے عالم دین کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا حافظ کعبے میں جو پائی بلادت لوگوں میں غم اور بڑا بن گئے جب دام آدھ پیمبر لوگوں میں دردور بڑا بڑھتا جائے زخم حسد کا ہوتا جائے گہرہ علی علی مولا میں جس کا مولا ہوں لوگوں اس کے علی بھی ہیں مولا احمد نے خم کے میدان میں جس دم یہ اعلان کیا کچھ بہروں گونگوں کے علاوہ سارا مجمع بولا علی علی مولا علی علی مولا وقت مصیبت یہ دیوانا پن بھی اچھا لگتا ہے تم کو پکارے رب کے بدلے یہ بھی اچھا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر مومن کا دل ہے نسیری والا علی علی مولا ہم اس کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو جھکائے رہتے ہیں بھر کی طرح اپنی بگڑی تقدیر بنائے رہتے ہیں جس کے درمالے پہ فرشتہ درزی بن کر آیا علی علی مولا وہ تجھ کو پکاریں تجھ کو بلائیں تجھ سے آس لگاتے ہیں تیرا ایک اشارہ پا کر مردے جیون پاتے ہیں راہِ خدا میں سب کچھ دے کر سب کچھ پانے والا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا اللہم اللہ علیہ وسلم